اسلام علیکم ناظرین یہ آپ کے سامنے درخت کے ساتھ لگی ہوئی عجیب الخلقت مخلوق میں اس کو دیکھنے کے لئے کافی دور سے تقریباً اس کے پاس 100 میٹر کے فاصلے تک پہنچ چکا ہوں آپ بھی ساتھ ساتھ اس عجیب الخلقت مخلوق کو میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس درخت سے تقریباً 50 میٹر کے فاصلے تک اس کے پاس پہنچ چکا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیپل کا درخت ہے اور اس درخت کے ساتھ یہ چلتی ہوئی کوئی چیز جو ادھر ادھر حرکت بھی کر رہی ہے اور بظاہر اس نے اپنی جگہ ابھی تک چھوڑی نہیں ہے اور یہ آپ کے سامنے آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے اور مقامی لوگوں کے نزدیک اس نے تقریباً پچھلے چار یا پانچ سالوں سے اس درخت کے اوپر اپنا بصیرہ کیا ہوا ہے ابھی میں کوشش کروں گا کہ اس کے مزید نزدیک جاؤں اور آپ اس کو بہت کلوس سے دیکھ سکیں آپ ناظرین میں تقریباً اس کے پاس پہنچ چکا ہوں اور اگر میں آپ کو اس کو زوم کر کے دیکھا سکوں تو آپ میرے کیمرہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مومنٹ بھی ہے اور یہ آگے پیچھے ہل بھی رہی ہے اور بظاہر مجھے یہ بیٹس یعنی چمکادر محسوس ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے چمکادر ایک دراحت کے اوپر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے اب میں اپنے ساتھی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کو کسی طرح سے یہاں سے اڑانے کی کوشش کریں تاکہ یہ اڑ سکیں جب یہ اڑیں گے تو میں آپ کو اپنے کیمرہ کے اندر اس کا ویو دیکھا سکوں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے یہ چمکادر ہیں اور یہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر اڑ رہے ہیں اور یہ یہاں سے کہیں بھی آپ ان کو اڑانے کی کوشش کریں گے تو نہیں جائیں گے بلکہ یہ واپس اسی جگہ پہ آگر بیٹھ چائیں گے بظاہر دیکھنے میں آپ کو یہ چمکادر بہت چھوٹے محسوس ہوتے ہیں اب یہ ایک ساتھ اڑتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے بڑے چمکادر ہیں اور اب یہ ادھر ادھر جب میرے ساتھی نے ان کو ڈسٹرب کیا تو یہ اڑ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا چمکادر آپ کے سامنے ایک گلائیڈر کی طرح آسمان کے اندر اڑتا ہوا اور اب جاگ گید راستی اوپر اپنے جگہ پہ بیٹھ چکا ہے اب اگین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھی نے ان چمکادر کو اپنے جگہ سے ڈسٹرب کیا ہے اور یہ اپنے جگہ سے کافی چمکادر اٹھ کے ادھر ادھر فضاء میں اڑ رہے ہیں مظایر میرا کیمرہ آپ کو نہیں دکھا سکتا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کیمرہ کے سامنے ہیں یہ یہ دیکھئے ناظرین یہ آپ کے سامنے چمکادر کا ایک بہت بڑا غول جو اس درخت کے ساتھ کافی عرصہ سے اپنے بسیرہ کیا ہوا ہے اور سردیوں کے موسم میں یہ یہی پہ ہوتا ہے گرمیوں میں اکثر یہ غائب ہو جاتے ہیں مگر سردیوں کے اندر یہ بہت بڑا درخت کافی قدیم درخت ہے اور اس کو پیپل کا درخت کہا جاتا ہے اس کے اوپر ان چمکادروں نے اپنا بسیرہ کیا ہوا ہے